لا الہا ان اللہ محمد الرسول اللہ لا الہا ان اللہ محمد الرسول اللہ لا الہا ان اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے وضوح کیا اور خوب اچھی طرح وضوح کیا پھر نماز کیلئے گیا تو لوگوں کو اس حال میں پایا کہ وہ نماز پڑھ چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے ان لوگوں کے مثل عجر و ثواب عطا فرمائے گا جنہوں نے وہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے اور اس سے ان کے عجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی یہ بھی صحیح درجہ کی روایت ہے ابو دعوت کی روایت ہے کتنے ہی ہمارے بھائی ہیں گھر سے نکلتے ہیں وضو کرتے ہیں کام سے آرہے ہیں دفتر سے آرہے ہیں کوشش کرتے ہیں نماز با جماعت مل جائے وضو کر کے جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں نماز ختم ہو چکی ہوتی ہے بڑے افسردہ ہوتے ہیں نادم ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں پشمان ہوتے ہیں میں نے اتنی محنت کی عجر سے محروم رہ گیا اللہ کی پیارے نبی رحمت اللہ العالمین فرماتے ہیں کہ جس شخص نے وضو کیا اور اچھی خوب طرح وضو کیا پھر نماز کیلئے نکلا تو لوگوں کو اس حال میں پایا کہ وہ نماز پڑھ چکے ہیں تو دل برداشتہ نہ ہو اللہ تعالیٰ ایسے ان لوگوں کے مثل عجر و ثواب عطا فرمائے گا جنہوں نے وہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے اور اس سے ان کے عجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی یعنی ان کا عجر لے کے نہیں دے رہا تمہیں تمہیں بھی ان کا عجر و ثواب دے رہا ہے تو نیتوں پہ عمل ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ